دوستو یہ بات ہے اس سمیں کی جب اکبر پورے بھارت پر اپنا عادی پتی چاہتا تھا پر میواری راجپوتوں کو اکبر کے سامنے جھکنا کتہ ہی شویکار نہیں تھا اکبر راجپوتوں کی اسی عدا سے بخلا گیا اس نے اپنی پوری طاقت میوار کی طرف جھونکنے کے لیے سینہ اکھٹی کی اور یود کا اعلان کیا وہیں ادھر رانہ ادھے سنگھ تک یہ سوچنا ہوا کی طرح پہنچ چکی تھی کیونکہ اس سمیں وہ کچھ سامنت اور سرداروں کے ساتھ ادھے پور میں تھے اس لیے سلاکاروں کے کہنے پر وہ وہیں ٹھہرے اور ادھر چتوڑ میں رہ گئے کل آٹھ ہزار میواری یودہ جن کے کندوں پر تھا چتوڑ کی ساٹھ ہزار پرجہ کی رکسہ کا بھار جو اس سمیں چتوڑ درگ کے بھیتر ہی نواز کرتے تھے تاریخ 23 اکٹمبر 1567 کو اکبر نے چتوڑ کو اپنی وشال سینہ سے گھیر لیا اور چتوڑ کی سینہ میں تھے رن باکور سردار جیمل راٹھوڑ اور پتہ چونڈاوت جیمل میڈتیا کو سینہ کا سینہ پتی بنایا گیا اب اکبر نے چتوڑ کی دیواروں پر جوردار حملے کرنے شروع کیے پر کلے کی دیواریں اتنی بھی کچھی نہیں تھی کہ انہیں اتنی آسانی سے دھوست کیا جا سکے اس لیے اکبر نے یہاں پر چوہوالی بدھی لگائی اور اپنے سینکوں کو آدیش دے کر دو گہری سرنگیں بنوائی جن میں بارود بھر کے کلے کی دیواروں کو کمزور کر گرانے کا پریاس کیا پر ان سرنگوں کی خدای کرنے والے مغلوں کے مزدوروں کو راجبوت ویروں نے تیر اور بندوں کو سے مار گرائیا لیکن اکبر کو سرنگ ہی کے ولی ایک ذریعہ دکھا جس سے وہ کلے کو بھیج سکتا تھا اس لیے اس نے دوسری چال چلی اور مزدوروں کو ایک ٹوکری مٹی خودنے کے بدلے ایک چاندی کی مہر دینے کا لالس دیا اب اکبر کو کسی بھی قیمت پر چتوڑ اپنے ادھکار میں چاہیے تھا اور اس نے اس یود کو اپنی پرتشتہ کا پرشن مان لیا تھا تین مہینی تک لگا تھا کلے کی گھیرہ بندی رہی کلے میں راسن پانی کے سامان کی کمی ہونے لگی یہ سب دیکھتے ہوئے کلے کے راجبوتوں نے آپس میں ویچار میمرز کر کے سویت دھوج لے را کر اکبر کو سندھی پرستاو بھیجا اور ڈوڈیا ٹھیکانے کے سردار تھاکور سانڈا اور صاحب چوان کو درگ سے باہر جا کر اکبر سے وارتہ کرنے کی جمع داری دی تھاکور سانڈا نے اکبر سے کہا ہم تمہیں اپوہار آدھی دیکھ کر تمہاری مانتا کو مان لیتے ہیں اور تم درگ سے یہ گھیرہ بندی ہٹا لو اس بار اکبر نے کہا میں بادسہ ہوں اور سوائے ایک راجہ کے کسی سے بھیٹ نہیں لے سکتا ادھر سنگھ کو میرے سامنے اپستیت ہو کر سمرپن کرنا ہوگا تب ہی میں کچھ سوچ سکتا ہوں انیتھا اس گھیرہ بندی کو نہیں ہٹایا جائے گا سانڈا نے اپنا پکس رکھتے ہوئے کہا کہ یدی یود ہونا ہی ہے تو میری کے والی ایک ہی اچھا ہے کہ آپ کی سینہ کے پرتیک ہندو یودہ کا انتیم سنسکار ہندو ویدی سے ہی کیا جائے اکبر راجپوت سردار کس اچھا سے پرباویت ہوا اور اس نے ان کی بات مان لی اس کے ترنت بعد ہی اکبر نے کلے کی اتری دیوار کو 48 کلو بارود لگا کر ایک ہی دھماکے سے ہلا کر رکھ دیا مگر راجپوت یودہوں نے اس کا کہی گناہ سہاسی سے جباب دیا انہوں نے رات و رات اس دیوار کو ٹھیک کر دیا اکبر نے پھر سے دکشینی دیوار پر بھی ایسا ہی دھماکہ کروایا لیکن وہاں پر الٹے مغلوں کو ہی موخی خانی پڑی اور ان کے سینک اس دھماکے میں بری طرح مارے گئے اس بات سے اکبر بہت ہی گصہ ہو گیا اور اس نے لگاتار درگ کی دیواروں پر توپوں سے آکرمن کروائے مگر درگ کی اونچی اور ابھی دیواریں دردتا سے کھڑی رہی اب مغل سینک درگ کے نیچے بڑی بڑی چٹانوں کے آڑ میں چھپ کر درگ پر پہرہ دے رہے سینکوں پر آکرمن کرنے لگے اور ایسے ہی ایک دن اکبر نے اپنی سنگرام نام کی بندوق کو کلے کی اور تانہ جیمل راتوڑ کلے کی دیوار کا جاجہ لے رہے تھے اکبر نے دور سے ہی فائر کیا اور گولی سیدھا آ کر جیمل میڈتیا کے پیر میں لگی ان کا پیر بری طرح سے جکمی ہو گیا جیمل نے ترنت ہی سوی سرداروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ مغلوں کے پاس کھانے پینے اور یودھ کی سامگری بہت عدیق ماطرہ میں ہے جبکہ درگ میں یہ دن پرتی دن گھٹی جاری ہے ایسے میں ہمیں اب درگ کے دوار کھول کر بھیشن یودھ کرنے کا سمیں آگیا ہے پرتیق راجپوت یودہ یودھ میں اپنے پران دینے سے پہلے جتنے عدیق ہو سکے مغلوں کا سہار کرے گا ہم راجپوت ہیں اور راجپوتوں کا خون یودھ میں بہنے کے لیے ہی بنا ہے درگ کی سبھی استریوں کو جوہر کرنا ہوگا اور اپنے ساتھ دس برس سے کم عمر کے بچوں کو لے کر جوہر کی آگ میں سویں کو سمرپت کرنا ہوگا راجپوت سرداروں کے اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے فینسلے کے پیچھے ایک ماتر کارن تھا مغل سینک کو دوارا مرت سریر کے ساتھ سمبھوک کرنے کی گھرونی پرورتی جس میں مغل سینک مرت میلاؤں کے شووں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے بلکہ ان کے مرت سریر کے ساتھ بھی ککرم کرنے کی چیشٹہ رکھتے تھے اور اسی کارن راجپوت اسریان جوہر کی آگ میں سویں اپنے بچوں کے ساتھ سمرپت ہو جاتی تھی تاکہ ان بربر نیچ مغلوں کو کیول ان کی راہ ہی ملے اس کے بعد کلے کے جوہر کنڈ کو صاف کیا گیا اسے پویتر گنگا جل سے دھویا گیا راجپوتوں کی کلدیوی بان ماتا کی پوجا کی گئی اور کنڈ میں آگ لگائی گئی اور ادھر باہر آکاس میں دھوان اٹھتے دیکھ آمیر کے ہندو کل میں جنمے لیکن دھرم اور ماتی سے گداری کر کے اکبر کی اور سے ید لڑنے والے راجہ بھگوان داس نے اکبر کو بتایا کہ اب راجپوت اپنے جیون کے محق و تاک پر رکھ کے ساکہ کرنے کے لیے اپنے جیون کا آخری آکرمن کرنے کو بیتاب ہے انہوں نے بتایا کہ ان سبھی نے اپنے پریوار کو اگنی میں بھیٹ کر دیا ہے سبھی راجپوت اب اپنے جیون کا انتیم بیڑا مو میں رکھ کے کیسریہ بانہ پہن کر کلے کے دوار کھولیں گے اور آپ کی سینہ کا سر و ناس کر لیں گے اکبر بھگوان داس کی باتیں سن کے چکیت رہ گیا اس نے اپنی سینہ کو ساودھان کیا اور پوری رات ید میں ہر حال میں جیتنے کے لیے پریریت کیا اگلے دن بھور ہوتے ہی چٹوڑ کے دروازے کھول دیے گئے جیمل چل نہیں پا رہے تھے تو کالا جی نے انہیں اپنے کندھوں پر بیٹھا لیا تاکہ جیمل موگلوں کا انت کرنے کی اپنی انتیمی چھک کو پورا کر سکے ہنوان پول سے بھیرا پول کے بیچ ویرو نے موگلوں کی سینہ کا ایک دم صفایہ کر دیا دوسری طرف پتہ سنگھ نے بھی ٹوٹی ہوئی دیواروں سے راجپوت سینکوں کے ساتھ گول گہرے میں باہر نکل کر موگلوں پر اچانک آکرمن کر کے چونکا دیا اور انہیں سملنے کا بلکل بھی موقع نہیں دیا ان کی چھوٹی سی ٹکڑی نے اکبر کے سیکڑوں سینکوں کو مات کے گھاٹ اتار دیا جیمل کالا اور پتہ اکبر کی سینہ کے لیے ترکال بن چکے تھے ان کے ہر ہر مادیو کے ادھوش کے ساتھ سرن بھومی میں لہراتی تلوار کو دیکھ کر اکبر بھی گھورا گیا تھا پر موگلوں کی بڑی فوج کے سامنے یہ گھائل شیر کتنی دیر ٹکتے ایک ایک کر کے سبھی ویر یودستلی میں ویر گتی کو پرابت ہونے لگے حالانکہ انہوں نے موگلوں کے ایک بہت بڑے بیڑے کا صفایہ کر دیا تھا موگل اتھیاسکار عبول فجل نے اپنی اکبر نامہ پستک میں لکھا تھا کہ اکبر نے سویں جیمل رہ ٹھوڑ کا سر ان کے دھڑ سے الگ کیا تھا سردار ڈوڑیا سانڈا اپنے گھڑ سوار سینکوں کے ساتھ گمبھیری ندی کے تٹ پر موگلوں میں مار کاٹ مچاتے ہوئے ویر گتی کو پرابت ہو گئے پھر اکبر نے اپنے ہاتھیوں کو آگے بڑھایا تاکہ میوار کی بچی خوشی شینہ کو کچھلا جا سکے میوار کے لڑکوں نے ہاتھیوں سے بھی ٹک کر لی سردار ایشرداس چوہان نے مدکر نام کے ایک اکبر کی سینہ کے ایک ہاتھی پر چڑھ کر مہاوت سے اس کا نام پوچھا کیونکہ وہ اکبر کو ڈھونڈ رہے تھے نام نہیں بتانے پر ایشرداس نے ہاتھی کی سونڈ کو ایک ہی جھٹکے میں اڑا دیا اور کہا اپنے بادسا کو میواریوں کا سلام کہہ دینا اکبر اس گھٹنا سے اتنا بہبیت ہوا کہ اس نے ہاتھی پر بیٹھ کر گھوراتے ہوئے چٹوڑ کے درگ میں پرویش کر لیا پتہ چونڈاوت مغل سینہ کو لگاتار جم کر خون سے نہلا رہے تھے لیکن جب درگ مغلوں کے ہاتھ میں آ گیا تب ایک ہاتھی کی سونڈ میں لپیٹ کر گھائل پتہ کو اکبر کے سامنے لائے گیا اکبر نے چٹوڑ کے رام پول کے پاس پتہ چونڈاوت کا سر کٹ دیا سوئے مغل اتحاس کاروں نے میوار کے راجپوتوں کے سہاس اور نربک شوریہ پردسن پر لکھا ہے جب ایک راجپوت دھراسائی ہوتا ہے تو اس کا استعان لینے کے لئے دس راجپوت سینک آگے آ جاتے ہیں انہوں نے ہمارے ہاتھیوں پر مد مکھیوں کے جھنڈ کی طرح آکرمند کیا ایک کے تھکنے پر دوسرا آ کر اس کا ساتھ دیتا اور ہاتھیوں پر ٹوٹ پڑتے میوار کے راجپوت سینک نیتی پوروک یود کرنے والے یودہ تھے ہر میواری سینک ایک ایک کر کے ہی مغل سینکوں سے لڑتا ایسا کہیں نہیں دیکھا گیا کہ کسی ایک کو اکیلہ دیکھ کر سب نے مل کے اس سے مارا ہو آٹھ ہزار یودہوں کی نرمم ہتیا کے بعد اکبر کو درگ کے ساٹھ ہزار نوازیوں سے آمنہ سامنا کرنا پڑا جن میں جیدہ تر کلاکار مزدور مہاوت نائی اور لوہار تھے ہر کسی نے ہتھیار اٹھا لیا اور مغلوں کی سینہ کے ساتھ آخری سانس تک لوہا لیا مگر وہ سب بھی اپنی مات بھومی پر نیوچھاور ہو گئے اور اکبر کی سینہ کے ہاتھوں ویرگتی کو پرابت ہو گئے بریٹیس اتحاسکار کرنل جیمس ٹوڈ نے اپنی ایک پستک میں لکھا کہ اکبر نے اپنی جیت کو ماپنے کے لیے ہندووں کی لاشوں سے اتاری گئی یگیو پویت جنیوو کا تول کیا جو کل ساڑھے چوہتر من تھی ایک من میں چالیس کلو ہوتے ہیں مطلب کل اونتیس سو اسی کلو سوت کی جنیوو ہندووں کی لاشوں سے اتاری گئی جیمس ٹوڈ نے جیمل کو لوین آف چتوڑ کی اپادی بھی دی اکبر نے بھی جیمل اور کلا کی ویرتہ سے پرابت ہو کر درک کے باہر ان کی مورتیاں بنوائی راجستان کے ایسے مہان ویروں کو ہمارا چینل حدے کی گہرائی سے سلام کرتا ہے اور ماتی مار ان کی کرج کو نمن کرتا ہے جائے ہند وندے ماترم ساتھیوں